بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے آج ہم بنا رہے ہیں مٹن ران آسان ریسیپی اور جلتی بننے والی مٹن ران بہت ہی مزیدار سادے چاولوں کے ساتھ مٹن ران آج ہم سٹیم روست کر رہے ہیں پریشر ککر میں آپ دیچکی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پریشر ککر میں کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقہ مٹن ران روست کرنے کا مٹن ران میں نے صاف کر رہی ہے اگر آپ کے پاس کھلا برتن ہے تو یہ اڈی آپ پرینے دے اگر برتن تنگ ہے تو یہ اڈی آپ الہدہ کر دیں اس کی اوپر گوشت ہوتا نہیں ہے یہ ہڈی میں نے الہدہ کر دی یہ اوپر سے یہ ہڈی ہم زائر نہیں کریں گے جب ہم مٹن پائپ بنائیں گے تو یہ ہڈی ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ چھوری کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے پورے گوشت کو پنچ کر لیں اوپر زور زور سے ماریں گے اس طرح اب ہم نے مٹن کے اوپر ران کے اوپر سارا مسالہ لانا ہے اس لئے ہم مٹن کو پنچ کر رہے ہیں ران کو پنچ کر رہے ہیں پنچ سارا ہم نے کر دی ہے لیمن رس ہم نے لے لی ہے اب ہم اس لیمن رس میں سارے مسالے ڈالیں گے سرخ مرچ پاورڈر بہت ہی آسان طریقہ گرم سالہ خوشک دھنیا پیسا ہوا فلدی نمک یہ ہم مسالے ڈال کے گھنٹہ بار دھو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب سارے مسالے مکس کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ اور بہت ہی ٹیسٹ کی ران تیار ہوئی تھی اب سارا مسالہ ہم ران کی اوپر لگا دیتے ہیں صحیح دبا کے تاکہ اندر تاکہ سارے مسالے چلے جائیں بہت ہی جوسی ران تیار ہوئی تھی بہت ہی آسان طریقہ آپ دیچکے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ران پریشککر میں تیار کیے ہلکی ہلکی آنچ پہ دو گھنٹے ران پکتی رہی ہے اچھی طرح سارے مسالے ران کی اوپر لگا دیتے ہیں لیمر کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آیا تھا اب ران کو سارے مسالے لگ جائیں اب ہم ران کو ایک المونیوں فائل میں لپیٹ دیتے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دیتے ہیں فرج میں رکھ دیتے ہیں کھوڑے سے مسالے بچ کرتے ہیں وہ بھی اوپر ڈالتے ہیں اگر رات کو آپ لگا کے مسالہ رکھ دیں تو بہت تیزہ بردست نہیں تو دو گھنٹے پہلے آپ لگا کے رکھ دیں دو گھنٹے بعد ہم نے ران کو پکانا شروع کرنا ہے اب اچھی طرح کور کرتے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے ران کو فرج میں رکھ دیتے ہیں اچھی طرح لپیٹ دیں کور کر دیں دو گھنٹے گزر گئیں اب ہم ران کو پکانا شروع کرتے ہیں ککر کے اندر آپ ایک سٹینٹ رکھ دیں وہ میں نے رکھ دیا ہے ککر میں دو گھنٹے لگتے ہیں اور عام برتن میں دیچکی میں تین گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ سٹی میں پکنا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گوشت کو گلنے کے لیے اب ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ سٹینٹ اندر چھپ جائے اتنا پانی ڈالیں آپ خیال رکھیں کہ گوشت کو پانی نہ لگے کیونکہ ہم نے گوشت کو بوائل نہیں کرنا ہم نے گوشت کو سٹیم دینی ہے بس اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے مثالیں ڈالیں گے صفیز زیرہ موٹی دو علاچی دارچینی اب ران کو ہم ککر کے اندر رکھ دیتے ہیں میں نے جو اوپر سے ہڈی توڑی ہے گوشت کے ساتھ سے علیدہ کیے وہ اس لیے علیدہ کیے کہ ککر کے اندر وہ ہڈی نہیں آتی گوشت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے اندر نہیں آ رہا تھا اس ہڈی کے اوپر ویسی بھی گوشت ہوتا نہیں ہے اگر آپ کے پاس بڑا برتن ہے تو آپ وہ ہڈی بے شاک علیدہ نہ کریں اب ہم ککر کو بند کرتے ہیں اور چولے اوپر رکھتے ہیں سٹیم بننا شروع ہو گئی اب ہم آنچ کو سلو کریں گے بل کا سلو کر دیں گے اور دو گھنٹے کے لیے پکائیں گے دو گھنٹے گزر گئے ہیں سٹیم نکل گئی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے ہماری دان گلی کے نہیں گرم میں کافی زبردست بہت اچھے سے گوشت گل گئے اب ہم آرام سے ران کو باہر نکلتے ہیں کیونکہ ران بہت اچھے سے گل گئے کافی گرم ہے اعتیاد سے ہاتھ نہ جلے بہت اچھے سے گل گئے سٹیم بنتی ہے تھوڑا سا پانی اندر ہوتا ہے اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا یا پانی نکال دیں زبردست جو سی ران تیار ہوگی ہے مٹن رانس سٹیم روست اب اس کو ایکسائٹ پر رکھتے ہیں اور چاول بنانا شروع کرتے ہیں اب آپ کی اپنی مرضی آپ اسی طرح چائے کے ساتھ کھاتے ہیں یا چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں میں سادہ پلاو بناتی ہوں چاول بناتی ہوں اس کے ساتھ ہم کھائیں گے ایران کو پیاز میں نے رکھ دیئے چاول بھی صاف کر کے بگو دیئے پیاز براؤن کرتے ہیں ہلکے براؤن کرتے ہیں پیاز براؤن ہوگ ہیں اب ہم پانی ڈالتے ہیں ایک گلاس میں نے چاول لیئے ہیں دو گلاس پانی ڈالتے ہیں سمپل سادہ چاول بنا رہے ہیں گرم سالے ڈال دیتے ہیں سفید زیرہ موٹی ہلاچی داد چینی لونگ سفید زیرہ نمک پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے جب تک بوائل نہ آئے پانی ابلنا شروع نہ ہو تو چاول نہیں ڈالنے چاہیے سورخ میرچ پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم چاول بھی ڈال دیتے ہیں جب آپ چاول ڈالیں تو آنچ تیز کر دیں سارا پانی جلتی جلتی خوش کریں جب پانی تھوڑا سا رہ جائے ختم ہو جائے تقریباً تو تب دم لگا دیں آنچ تیز کر دیئے پانی خوش کر رہے ہیں پانی خوش ہو گیا ہے اب آنچ ہلکی کر کے ہم دم لگاتے ہیں اب پانی سارا خوش ہو گیا ہے جو ران ہم نے پہلے تیار کی تھی وہ ران اٹھا کے ہم چاولوں کی اوپر رکھ دیں گے چاول کر رہے ہیں ابھی بیس منٹ کے لیے ران کو ہم چاولوں کی اندر ہی دم دیں گے چاولوں کی چاولوں کی چاول بھی ریڈی ہوں گے اتنی دیر میں ران بھی اندر ہوں گے درام رکھیں گے بیس میٹ گزر گئے چیک کرتے ہیں زبردست پلاو بھی ریڈی ہو گئے مٹن ران چاولوں کے ساتھ اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں ران میں نے اٹھا کے ایک سائٹ پہ رکھ دیئے پہلے ہم چاول ڈالتے ہیں پھر اوپن ران رکھ دیتے ہیں بہت ہی مزے دار مٹن ران بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے سٹیم روزٹ گوشت بہت اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں ہڈی فوراں لیدہ ہو گئی ہے آپ بھی ٹرائے کر رہے ہیں اور دعوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی